چار روز سے مسلسل بارش کی وجہ سے باجور میں نظام زنگی مفلوج ہو کر رہ گیا جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا تیز ہوا اور بارش کے باعت فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خرچہ ہے اسی والے سے مسیح جانتے ہیں ہمارے نمائندہ احسان اللہ خان سے جی احسان بارش کے باعث کنکن مشکلات کا ساننا ہے اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل باجور میں بھی مونسون کے بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آج وقت پہ وقت پہ سے بارش برس رہی ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو باجور میں دیاریدار طبقہ زیادہ ہیں یہاں کے لوگ کافی غریب ہیں اسی وجہ سے آج تیسرا دن ہے ایک طرف تو منگائی ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ دیاریدار طبقہ ہوگروں پہ بیٹا ہے باجور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو چکے اور تقریباً تین دنوں سے لائنے جو ہے وہ بن ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایک طرف جو ہے وہ گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے لیکن دوسری طرف سردی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور لکڑیوں کا جو سسٹم ہے وہ بھی خراب ہے دوسری طرف یہاں گیس بھی نہیں ہے اور جو گیس چولے ان کے سسٹم جو ہے وہ بھی ناکار ہے کیونکہ یہ در جو ہے ابھی تک گیس نہیں پونچے اور یہ لوگ جو ہے وہ لکڑیوں پر صرف گزار کر رہے ہیں دوسری طرف اگر محکمہ ٹیمی کی کارکردیگی کو دیکھا جائے تو یہاں نکاسی آپ کا نظام جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں جو جگہ جگہوں پر نالے ہیں وہ اُبل پڑے ہیں اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے زلی انتظامیہ سے کہ وہ لوٹ شیڈنگ میں اضافہ کو ختم کر رہے ہیں اور اسی طرح محکمہ ٹیمی سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے اس کو درست کرنے میں مدد کریں بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے پتوکی میں پری موسطن بارشوں نے تباہی مچا دی